محمد وقع صاحب نے ایک سوال لکھا پوچھتے ہیں کہ رمضان میں دن میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک المحاب اللہمہ ہدایت اللہ و سواب پوچھی گئی صورت میں مہمانوں کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا بلکل ناجائز و گناہ ہے کہ یہ گناہ پر مدد کرنا ہے جو کہ جائز نہیں ہاں اگر مہمان ایسا ہو کہ جس نے شریع عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو تو اسے کھلانا پلانا جائز ہے جیسے مہمان اگر شریع مسافر ہے یا ایسا مریض ہے جسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے وغیرہ وغیرہ تو اسے پلانے اور کھلانے میں حرج نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْنِعْقَابِ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے واللہ اعلم عز و جل ورسوله عالم صلی اللہ علیہ وسلم